اسلام علیکم میں جاوید اقبال ایوان سکول مینجمہ سسٹم آن سی شاہ ویند فرم میں میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں لاسٹ ریسنٹی ٹریننگ میں میں نے آپ لوگوں کو لاغ ان فرم کرایا تھا جس میں ہم نے ایڈمین کے رول اور سٹوڈنٹس کے رول وغیر بھی اسائن کیا تھا اس کے علاوہ جو ہم نے ٹرائل پیریٹ بھی کیا تھا جس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ٹرائل پیریٹ بھی دینا چاہے تو وہ بھی ہم نے لاغ ان کے ساتھ ہی وہ مینج کیا تھا آج کی ٹریننگ میں میں سٹوڈنٹس کے ایڈمیشن کا ڈیٹا ہم لوگا انسٹ کریں گے اس پر بس کے لئے جو میں نے ٹیبل بنایا ہے میں نے فرسٹ ٹرائل ٹریننگ میں آپ لوگوں کے سامنے کے سکرپٹ جو ہے وہ شیئر کی تھی تو اس کے ساتھ میں نے کچھ اندھیک چینجنگ کی ہے ٹیبل ٹیبل سٹوڈنٹ کے ٹیبل میں وہ آپ آپ جہاں سے میچ کر لیں اور جو بھی آپ کو اس میں چینج نظر آئے وہ آپ نے اس ٹیبل کے اندر بھی چینجنگ کر لی جائے گا یہ فائنل ہمارے پاس میرا ٹیبل ہے جس کے اندر آج میں انسٹ کروں گا ریکارڈ سیو کریں گے ہم لوگ تو اس میں جو بھی آپ کو چینج نظر آتا ہے جو آپ کی سکرپٹ کے ساب سے وہ آپ یہاں پہ ساتھ ساتھ جو اس کو چینج کر لیں تو یہ سارے کولم سے اس پر چندی کولم وہی ہے جو پہلے میں نے دی تھی اس کے علاوہ چند نئے کولم سے کچھ ٹائپ میں میں نے چینج کی ہے وہ آپ دیکھ لی جیگا اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پہ میں نے اسٹور پوسیجر بنایا ہے وہ میں آپ اس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کو دیکھی گا اسے جو ہے وہ اس میں ہم جو ہے اسٹورنٹس کو ایڈٹر ایڈ کریں گے ان اسٹورنٹ کے نام سے میں نے اسٹور پوسیجر بنایا ہے چھو کہ یہ بنایا ہے تو اس کو میں موڈیفائی کر کے یہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا تو یہ آلٹر کی کمانڈ لگا دے گا لیکن جب آپ اسٹور پوسیجر بنائیں گے تو آپ آلٹر کی کمانڈ نہیں دیں گے بلکہ یہاں پہ اپنے سمپل لکھ دینا ہے اپنے سمپل لکھ دینا ہے کریئٹ پوسیجر تو یہ صفحہ فرق آ جائے گا اور باقی آپ کو کچھ اور دینے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ کریٹ پوسیجر کر کے آپ بنائیں گے تو اسٹور پوسیجر فرسٹ ٹائم بنے گا اب چونکہ یہ بنا ہوا ہے اس لئے جب ہم نے اس کو موڈیفائی کرتے تھا یہ آلٹر کی کمانڈ لگا دیتا ہے جب پوسیجر بنائے جس کا میں نے نام رکھا ہے آئین سٹوڈنٹ کے نام سے میں نے رکھا ہے اس میں میں نے جو ہے وہ کچھ پیرامیٹر سپاس کی ہیں آپ ساتھ سے اس کو دیکھ لیں آر نمبر رول نمبر اس میں میں کیا کروں گا کہ میں رول نمبر کو جو ہے میں نے آٹو انکریمنٹ نہیں رکھا لیکن میں آٹو اینکریمنٹ یہاں میں آٹو نے نمبر کو کر کےích پر میں رکھا آزxe ہی چلز میں رول نمبر کیٹ کروں گا اس میں اسے پچھ آر نمبرار میں نے جو ہے تو نہیں کروں گا یہاں پہ رول نمبر مغرمًا میں نے جو ہے ایکچہ مجھے پچھر باز کرنی ہوں میں پچھر کو سیف کرنا چاہتا ہوں چو کہ رول نمبر یونیک ہوگا تو میں سٹوڈنٹ کی پچھر اس کے رول نمبر کی نام سے سیف کرنا چاہتا ہوں اس لئے پھر میں نے اوٹو انکریمنٹ سے اس کو اٹھا دیا ہے بلکہ اس کے جگہ یہاں پہ میں رول نمبر خود کروں گا اور پچھر بھی جو ہے اوسی رول نمبر کے ساتھ سے کسومتے ہیں جو ہے وہ سیف ہوگی تو یہ یونیک پچھر کا نام ہوگا تو ہم وہ ہی ہمارے پچھر فیچو کر آئے گی اور پھر ہم اس کو اگر چینج کرنا چاہتا ہے اسٹورن اس کے جگہ کوئی اور پچھر دینا چاہتا ہے تو دینے وہ پچھر ہم اس کے جگہ چینج کرنا چاہے تو ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے رہے جو بھی چینج کی ہے اسٹور پوسٹیجر میں نے بنایا اس کو دیکھئے جو ہے جو چینج نظر آئے آپ اس ساتھ اس کا چینج کرتے رہی گا تو اسٹور پوسٹیجر کو آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں آر نمبر اوسکی طائب میں نے انٹیجر رکھی ہے айте state student name gender سارے parameter میں نے کمچھ اے پاس کیے پارامیٹر میں پاس کی اے میں۔ اور میرے اس سے سائزہ رکھیں ہی جب ہم نے دیورے چیز رکھیں مجھے نور چ تیہر کے ایدر اس کے صاحت میں نے اس ساتھی نام پاس کی ہیں۔ اس اس لی انجر کے استے رکھی ہوں اس ساتھ سے دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد insect پرامیٹر 때문에 کرتے ہوئے insert کی کیوری میں نے لگائی ہے اب چونکہ مجھے تمام کولم insert کر دیں میں رول نمبر بھی خود سے insert کروں گا تو پھر ہمیں یہاں پہ column کے نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو جب insert کے ہم جو کیوری لگاتے تو insert into ہم نے table کے نام دے کے پھر اپنے سیمبل یہاں پہ values دینا ہے اور values کر کے ڈائری کی اپنے value assign کر دینا ہے کیونکہ چونکہ ہم یہاں پہ تمام کولمز کو insert کر رہے ہیں اس لیے ہمیں کولمز کے نام دینے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر ہمیں پرٹیکلی کولم کے نام دینا ہے جاتے کچھ کسی ایک آت کو ہمیں skip کرنا چاہتے ہیں تو پھر دیں ہم یہاں پہ columns کے نام دیتے ہیں table کے نام کے بعد اور اس کے بعد bracket کے اندر اور اس کے بعد بھی values کر کے ہم values assign کرتے ہیں تو چونکہ مجھے تمام کولمز دینا چاہتا ہوں تو اس لیے میں نے columns کے نام اس میں نہیں لکھے ہیں بلکہ directly values پاس کیا تو insert into table کا نام پھر values اور سارے ہم نے یہاں دینا چاہتے ہیں اس کے اندر دوبارہ دیکھ لیں یہاں سے create procedure میں نے آئی این انسٹورنٹ کے نام سے رکھا ہے یہ میں نے پیرامیٹرز پاس کی ہے میں جہاں ساتھ میں اس کی data type assign کی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہاں سے جو میں پچھر بگرہ بھی save کروں گا تو پچھر کے لیے میں نے اندمر 450 رکھا ہے کیونکہ اس کی میں location یہاں پہ save کروں گا اور اس کے بعد insert کی گوری میں نے لگا دی اور insert کی گوری کے اندر ان تمام پیرامیٹرز کو میں نے یہاں پہ assign کر دیا اب یہی پیرامیٹرز مجھے وہاں پہ فرم پہ بھی دینے ہوں گے تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فرم پہ فرم کا میں نے جو design کیا ہے میں نے یہاں پہ tab use کیا ہے tab tab control ہمارے پاس toolbox کے اندر موجود ہوتا ہے اپنے tab control میں نے یہاں سے use کیا ہے اور tab control کے اندر میں دو tabs بنائے ایک بنائے new registration کے نام سے اور اسی بچے student کا detail اگر ہمیں update کرنا ہوگا تو پھر میں نے یہاں پہ student details کے نام سے ایک الگ tab بنائے تو آج کی training میں ہم یہاں پہ new registration والے tab پہ کام کریں گے اور اس میں آج ہم جو ہے پہلے picture کو save کریں گے اس کے بعد ہم تمام یہ record کو save کریں گے تو اس کے لئے جو ہم start کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم picture save کرنا چاہتے تو یہاں سے میں نے دیکھے picture box لیا ہے اور picture box میں نے یہاں picture box 1 کے نام سے picture box موجود ہے اور اس کے ساتھ یہاں میں نے ایک button بنائے اس simple button ہے ہمارے پاس اور اس button کے ہوئے میں میں نے browse photo لکھ دیا ہے اور جب میں double click کروں گا تو اس کے event پہ ہم آئیں گے اور اس کے event پہ آکے ہم نے جو ہے وہ کام start کرنا ہے اب start کرتے ہیں اس کو ہم نے browse کے button پہ ہم جو ہے وہ کام start کر رہے ہیں آجا اب دیکھیں یہاں پہ جب ہم کام کرتے ہیں تو جب ہم browse کے button لیتے ہیں تو بعض وقت picture نہیں بھی لیتا picture اسے select نہیں کی یا browse کرتے ہیں اس نے غلط picture لے لی یا پھر جو ہے وہ پچھر کی جگہ کوئی اور فائل اٹھا لی گلتی سے تو پھر ہم یہاں پہ try block use کر لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی mistake کرتا ہے تو دین اس صورت میں ہماری application crash نہ ہو بلکہ اس کے جو جو کوئی بھی گلتی کرتا ہے تو دین اس کو handle کیا جا سکے ہم یہاں پہ try use کرتے ہیں اور try کے ساتھ ہم یہاں پہ catch use کرتے ہیں اور جیسے for example میں نے تو یہاں پہ role number کے ساتھ میں یوں نہیں رکھوں گا لیکن case اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ وہ ہی نمبر دوبارہ جنرٹ ہو جاتا ہے اور پچھر پہلے سے موجود ہے تو وہ بھی جو ہے وہ میں چاہوں گا اس کو روک دے تو اس پرپس کے لیے بھی ہم جو ہے وہ try catch میں کوئی message pass کرنا چاہتے ہیں یعنی کوئی بھی غلطی ہو جائے تو catch pass کر لیتے ہیں اور ہم نے try use کیا try کے ساتھ ہم catch use کر لیتے ہیں catch کی وڈی میں آکے اپنے simple message pass کر دیا اور ہم نے کہا message box.show اور میں نے یہاں پہ کہہ دیا error error pass کرنے کی ہے تاکہ اگر کوئی mistake کرتا ہے تو اس کو ایک میرے سے مل جائے گا یہاں رکھا کہ پچھر save دیا اور ہمیں ساتھ میں جائے تو اس کے اندر لگ دی دیا ہم نے کہا picture not saved دیکھیں پھر try block پہ آ جاتے ہیں اب try block میں مجھے picture لانی ہے تو پہلے میں یہاں پہ open file dialog box ہمارا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے open file dialog box تو میں اس کو call کروں گا اور اس کا object بنا لیتے ہیں ہم نے of کے نبز ہے کسی بھی نام سے object بنا لیا اس اس کلاس کا object بنانے کے بعد اب میں اگر اس نے file dialog box آیا اور اسے picture کو select بھی کر لیا تو میں پہلے چیک کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسے picture کو select کر لیا ہے تو پھر ہم یہاں پہ condition لگا لیتے ہیں ہم نے if ہم نے نام رکھا ہے of.show dialog یعنی جو dialog box آئے گا اور اس کو میں یہاں پہ آ کے match کرتا ہوں اگر وہ match ہو جاتا ہے dialog box یعنی وہ select کر لیتا ہے picture اور اوکی کا button press کرتا ہے dialog result dot ok اس کا مطلب ہے اس نے picture وہاں پہ select کر دی ہے تو دین وہ اس کے block میں آئے گا اور اگر وہ dialog box سے چلتا ہے پھر وہ open button press کر لیتا ہے اس کے block میں نہیں آئے گا تو مجھے جب picture show کرنی ہے پہلے میں picture show کروں گا picture box one میں نے نام رکھا بھائے dot image location ہم اس کو image کی location پاس کریں گے اس کا method ہے picture box one کا جہاں سے وہ image اٹھائے گا تو اس کے جو property میں اس کا method ہوتا ہے image location کا وہ میں نے یہاں پہ اس کو use کیا ہے اور کہاں سے image اٹھائے گا of open file dialog box ہمارے پاس تھا dot file name یہ بھی file کا نام ہے اور directly ہمیں file name کی property ملتی ہے open file dialog box کے ذریعے سے ہم نے file name کی property کے ذریعے سے جب file کا جو بھی نام ہوگا وہ picture جو ہے وہ image location اس کو دے دے گا اور جیسے picture box image location مل جائے گی تو وہ picture display ہو جائے گی ہماری picture box میں نہیں تو آپ یہاں سے آکے دیکھ سکتے ہیں ہم جب picture کو select کرتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے پاس properties میں آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس properties کے اندر image location یہی property جہاں بھی ہم image location پاس کرتے ہیں تو اسی image location کی property ہم میں یہاں پہ آکے use کر رہا ہوں پھر اس کے بعد جب وہ picture ہم اسے لیکل کر لے گا تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ مجھے database میں پچھر کی location سیو کرانی ہے تو پھر میں یہاں بھی کیا کرتا ہوں میں یہاں بھی آکے ایک variable بنا لیتا ہوں کسی بھی نام سے پی کے نام سے ایک variable بنا لیا اس variable کے اندر میں کیا کر دیتا ہوں کہ میرے پاس فائل ڈالو باکس تھا تو اس کا نام ہم نے اس کا object رکھا تھا dot save file name ایک method ہے ہمارے پاس open file ڈالو باکس ہمیں پروائیڈ کرتا ہے property method ہوتا ہمارے پاس جس کے ذریعے سے فائل کا جو نام ہوگا وہ پی کے variable کے اندر assign ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب میں کیا کرتا ہوں کہ اب میں چاہتا ہوں جب پچھر ہمارے پاس save ہو جائے تو پچھر جو save ہو اب دیکھو پچھر اب تک save اور اس سے location اب تک فیلال تو ہم کھر نے پچھر کے نام کے اوپر پچھر باکس میں پچھر save کر دی ہے اور اس کے نام بھی ہم نے جو آپی کے variable میں sign کر دیا اب میں چاہتا ہوں ایک فولڈر کی location میں فولڈر دوں اور فولڈر میں جا کے پچھر save ہو جائے تو پھر اس پرپس کے لئے میں نے کیا کیا ہے کہ جب ہماری اپلیکیشن ہے جو میں نے میسکول کے نام سے اپلیکیشن بنائی ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ بن کے اندر ڈی بگ میں آکے یہ میں نے ایک فولڈر بنائے آئی ایم جی ایس کے نام سے آئی ایم جی ایس کے جب فولڈر ہے بیسکلی وہ فولڈر کیا ہے آپ جیسے کسی بھی نام سے فولڈر بنا لیں لیکن اگر آپ اس location میں بناتے ہیں تو پھر ہمیں فولڈر کی پاک location دینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ آٹومیٹلی جو ہے اور جب میں فولڈر کا نام لکھوں گا تو ڈیریکلی اس فولڈر میں چلی جائے گی کیونکہ میں اس کو بن کے اندر ڈی بگ کی ڈیریکٹری کے اندر رکھ رہا ہوں جس کے اندر ہمارے پاس سیٹ اپ کی فائل بھی ہوتی ہے ہمارے پاس اپنا جو ہے وہ ایکزی کی فائل ہوتی ہے جس کو اگر میں ڈیریکلی کلک کر دیتا ہوں تو ہماری اپلیکیشن سٹارٹ ہو جائے گی یہ میسکول کی کلاس فائل جو ہے آپ دیکھیں میں اس کو ڈیریکلی ڈیریکلی کلک کروں گا تو اپلیکیشن آپ کی سٹارٹ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کسی کو بھی اگر یہ اٹھا کے دے دیں گے اگر میں اس کو سیٹ اپ کی شکل بنا کر نہیں دیتا بلکہ میں یہاں پہ اس کو بن کا فولڈر دے دوں گا تو دین کیا ہوگا کہ وہ جہاں پہ جب میسکول کو ڈیریکلی کلک کرے گا تو آٹومیٹلی اپلیکیشن سٹارٹ ہو جائے گی ایک طریقہ ہمارے پر دو طریقہ ہوتا ہے یا تو ہم یہ فائل دے دیتے ہیں اور یہاں سے آگے وہ ڈیریکلی کر کے ہماری اپلیکیشن کو سٹارٹ کر دیتا ہے یا ابھی دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سیٹ اپ کی فرم میں دیتے ہیں اور پھر سیٹ اپ کو باقیدہ وہ انسٹال کرتا ہے وہ پروگرام فائل میں جا کے انسٹال ہو جاتا ہے جس کے بعد میں انسٹال بھی کر سکتا ہے لیکن دوسرا راستہ اگر آپ یہ بھین کا فولڈر بھی کسی کو دے دو گے بھین کے فولڈر کا اگر آپ اس کو پاس کر دیتے ہیں تو اس طریقہ ہم اس فولڈر میں آکے وہ یہاں سے آکے اپلیکیشن کو سٹارٹ کر کے چلا سکتا ہے اور اس اپنا کام کر سکتا ہے یہ پی ای فائل ہوتی ہے ایکسیکیوٹیبل فائل ہوتی ہے پورٹ ایبل ایکسیکیوٹیبل فائل ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ ہے وہ جب اس کو بندکہ فلڈر دیں گے تو یہ فلڈر اس کے ساتھ ہی جائے گا اس کے اپلیکشن کے ساتھ جائے گا تو پچھر ساری اس کے اندر آ کر save ہوں گی لیکن اگر آپ چاہو کسی اور location پر ڈی دریب میں ہے کسی اور ڈرائب کے اندر بھی آپ location دینا چاہتے ہیں تو وہاں بھی folder بنا سکتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی location دینی بڑے گی لیکن چونکہ میں نے اس کے اندر فولڈر پاس کیا بھائے تو اس لیے مجھے کوئی لوکیشن پاس کہنے کے ضرورت نہیں ہے میں ڈیریکلی فائل کو کوپی کروں گا تو یہاں پہ میں آئی ہو کے جاندر فائل کی کلاس ہوتی ہے اس کے لئے میں پہلے لائبریری کال کروں گا سسٹم ڈوٹ آئی ہو کی جب یہ آپ لائبریری کال کرتے ہیں تو آپ کو فائل کی کلاس ملتی ہے آپ اس فائل کی کلاس ڈیریکلی یوز کرتے ہوئے اس کا ایک میتھڈ ہے کوپی کا کوپی کا میتھڈ ہمارے پاس وائیڈ میتھڈ ہے ہم کوپی کے میتھڈ کو یعجز کریں گے چونکہ وائیڈ میتھڈ ہے تو اس کے آرگومنٹ پہ آئیں گے اور پھر میں اس کو سب سے پہلے بتاؤں گا فائل کا نام فائل کا نام جو ہے فائل ڈیالو باکس ہے جو ابچیکٹ ہے او ایف ڈوٹ فائل نیم کے نام سے اس کا فائل کا نام موجود ہے پھر میں کاما لگا کے اس کے دوسرے آرگومنٹ پہ جاؤں گا کوپی کے میتھڈ کے دوسرے آرگومنٹ پہ جاؤں گا تو یہاں پہ مجھ سے وہ جو ہے وہ فائل کے جو ہے وہ دیسٹینیشن پوچھ رہے تو دیسٹینیشن کے لیے اب میں نے ابھی جو فولڈر بنایا تھا آئی ایم جیس کے نام سے میں یہاں پہ اپنا فولڈر پاس کر دوں گا آئی ایم جیس کے نام سے سلیش لگائیں گے اور اس کے ساتھ اب میں چاہتا ہوں جو فائل اس فولڈر میں جب سیو ہو تو پھر دین وہ جو رول نمبر آرہا ہے تو میں رول نمبر جنریٹ کروں گا اور جنریٹ کرنے کے بعد جنریٹ کروں گا تو جنریٹ کرنے کے بعد میں ایک لیبل میں نے لیا ہے ال ٹیلی آر نمبر کے نام سے جب رول نمبر بھی آپ کو دکھاؤں گا ٹو اللہے بھی رول نمبر کے جو رول نمبر کے جو جو جنریٹ کروں گا اسے نیا نمبر میں لے گا اس لیبل کے اندر榴 میںgs موکت کرنےerd جس کے لیبل کے اندر شو ہو رہا ہے تو جب isso ہے جب وہ بچھر گی و بچھر months کرے گا اور جب پچھر براوز کرنے کے بعد پھر باقی انٹریس کر کے جب سیو کا وڈن پرس کرے گا تو جیسے لوڈ ہوگا تو یہاں پہ LVLR نمبر کے اندر رول نمبر آ چکا ہوگا تو میں یہی سے جو ہے LVLR نمبر میں جو رول نمبر آ چکا ہے اس کی ویلیو ڈاٹ ٹیکس کو اٹھا لوں گا اور ساتھ میں اس کے ساتھ میں جے پی جی ایکسٹینشن اس کے ساتھ جو ہے پاس کر دوں گا اس کا مطلب پچھر ہمارے پاس جو ہے ہے وہ اس رول نمبر کے فولڈر کے اندر آ کے جے پی جی ایکسٹینشن کے اندر آ کے سیو ہو جائے گی آہ آ آ سواری اس کے ساتھ جہاں پہ ہم append کریں گے ہم نے append کریں گے ہم نے رول نمبر کے ساتھ اور LVLR نمبر ڈاٹ ٹیکس یعنی جو رول نمبر کے اندر جو اس لیبل کے اندر ٹیکس لکھا ہے وہ اس کے ساتھ جے پی جی ایڈ ہو گا اور ایڈ ہونے کے بعد جو ہے آئی ای ایم جی اس کے فولڈر کے اندر جا کے وہ سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں دیکھ سکتا ہے نہیں یہ فیلال جو ہے وہ میں پہلے رول نمبر جنیٹ کروں گا تاکہ جو ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ کام آسان ہو جائے تو اب جو ہے یہاں پہ ہم رول نمبر کی طرح بات ہے کہ رول نمبر کیسے ہم اس کو جائے کریں گے اس پرپس کے لیے اب میں کیا چاہوں گا میں رول نمبر ایڈ کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ وہ جتنے بھی اس کے پاس جو ہے نمبر موجود ہے پہلے اس کو کاؤنٹ کریں اور کاؤنٹ کرنے کے بعد پاس کریں تو میں نے ایک سٹور پوسیجر بنایا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے اس سٹور پوسیجر کو جی این آر نمبر کے نام صحیح یہ رہا یہاں دیکھیں میں نے اس کو دکھاتا آپ کو کہ یہاں پیج کیا کر رہا ہے وہ میکسیمم رول نمبر نکال رہا ہے یعنی اس کے مطلب ہے وان دو تری فور فائی سکس رول نمبر آ چکا ہوگا اور میں نمبر میں پاس کر رہوں گا رول نمبر کو تو جو اس میں سب سے بڑا نمبر ہوگا وہ اس بڑا نمبر لے کر آئے گا میکسیمم جو نمبر ہوگا اس کو لے کر آئے گا اور جبکہ ہم بعض وقت اپ ڈیٹ بھی کرتے ہیں تو رول آگے بھی سو جاتی ہے تو میں آگر لاسٹ ریکارڈ لے کے آتا تو ہو سکتا ہے کہ رول کو اس سے پہلے جنرے ہوگی ہو اس سے پہلے ریکارڈ میں جا چکی ہو تو پھر ہمارے پاس یہاں دو راستے ہوتا ہے یا تو ہم کاؤنٹ یوز کرتے ہیں اگرگیٹ فنکشن یاد ہم کاؤنٹ کو یوز کرنا چاہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ایک اچھی پیکٹس ہے یا پھر جو ہے میکسیمم رول نمبر کو دکھا لے گا جو میکسیمم سب سے بڑا اس کے نمبر ملے گا تمام روز کے اندر تو دین وہ اس کو لے کر آئے گا اور پھر میں اس میں ون نمبر کو ایڈ کروں گا تو یہ جو ہم نے سٹور پسیر بنایا ہے اس کو میں نے نام رکھا ہے جنر نمبر کے نام سے میں اس کو کال کروں گا آپ بھی بنائی گا چونکہ میں اس کو میں نے رائٹ کلیک کر کے موڈیفائی کر کے کھولا ہوا ہے اس لیے آپ اس نے جو ہے آلٹر کی کمان لگا دی ہے لیکن آپ نے سمپل یہاں پہ کریٹ کی کمان لگا نہیں ہے تو کریٹ پروسیجر اور جو بھی نام رکھنا چاہے میں نے جیزے آر نمبر رکھا ہے آپ جو بھی رکھ لیں اور اس کے اندر جو ہم کیوری پاس کریں گے وہ رکھیں گے سیلیکٹ میکسیمم آر نمبر یعنی رول نمبر ہمارے کولم کے نام ہے فرام ٹیبل کا نام ٹی بی ایل سٹوڈینٹ ٹھیک ہے جی تو میں اس کو یوز کروں گا اور میں چاہتا ہوں جیزے میرا فرم لوڈ ہو میں لوڈ ہونٹ پہ کروں گا جیزے فرم ہمارا لوڈ ہوتا ہے تو دین وہ آٹومیڈلی جو ہے وہ نمبر پاس ہو جائے تو اس پرپس کے لیے میں کوڈ کروں گا سب سے پہلے میں یہاں پہ جو ہے ایک ویریبل لے لیتا ہوں اور اس کو میں انیشے ویلی ون پاس کر دیتا ہوں پھر ہم یہاں پہ اسکویل کمانڈ لیں گے اس کا اوبجیک بنا لیں گے اور اس کے ارگومنٹ پہ آکے میں نے جو بھی بنایا تھا جی این آر نمبر وہ میں یہاں پہ اس کو اس کو آسائن کر دوں گا اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ اپنا اچھا پہ مجھے کنیکشن دینا ہے تو میں نے یہاں پہ ڈیٹا ایکسس لیر کی کلاس جو ہم نے لاس کلاس میں میں نے کوئی دکھائی تھی اس کو میں اوبجیک بنا لیتا ہوں جس کے اندر کنیکشن اسٹرنگ وجود ہے ہمارے پاس یہ میں لاسٹ ٹرننگ میں میں کراچکا ہوں تو اس کے ذریعے سے میں یہاں پہ آکے کنیکشن کا اوبجیک کل کر دکھائی اب سی ایم ڈی کے دم سے میں نے اوبجیک بنا دیا ہے اور اس میں آگے میں نے سٹور پوسیجر دے دیا ہے تو پھر اس کو ہم بتا دیتے ہیں یہ سٹور پوسیجر ہے تو ہم نے کہا سی ایم ڈی ہم نے کہا سی ایم ڈی ڈاٹ کمانڈ ٹائپ ایکوال ٹو کمانڈ ٹائپ ڈاٹ سٹور پوسیجر پھر اس کے بعد اب میں ریڈر کی کلاس لینا چاہتا ہوں تو پھر میں نے پہلے کنیکشن پہ چلتی ہے ریڈر کی کلاس تو میں پہلے کنیکشن کو اپن کروں گا پھر ہم نے کہا سکو ایسکو ایل ریڈر کی کلاس لے رہا ہوں میں اس کا اوبجیک بنا رہا ہوں اور کیوڈی ہے سی ایم ڈی کے بعد تو سی ایم ڈی ڈی ڈاٹ ایکسیکیوٹ ریڈر کا میتھر کنیکشن کو ایکسیکیوٹ کر دیں گے پھر اس کے بعد اب چونکہ مجھے وہاں سے میکسیمم نمبر اٹھانا ہے تو ریڈ کرانا پڑے گا تو پھر اس کے لیے ہم نے کہا ڈیا ڈاٹ ریڈ کا میتھر کنیکشن کر رہا ہوں تاکہ اس کو ریڈ کرے گا اور پھر جب ریڈ کرے گا تو میکسیمم نمبر لے کر آئے گا اب پہلے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اگر جیسے فرس ٹائم جیسے ریڈا کچھ نہیں ہوتا تو اس کا بند نل ہوتا ہے جیسے اب میں یہاں پر آتا ہوں تو اب میں آپ کو یہاں پر ٹیبل کا دکھاتا ہوں تو جو ٹیبل میں ریکارڈ موجود ہے تو سب کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو سب بند نل ہے اب دیکھیں اب جیسے میں یہاں پر آکے ریکارڈ دیکھتا ہوں تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے سب بند کچھ نہیں ہے تو خالی نل ہے اب نل لے تو اس میں میکسیمم ایلو تو نہیں نکالے گا وہ تو ایرر دے دے گا تو پھر اس پرپس کو رکھنے کے امور پر یہاں دو طریقے ہوتا ہے یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک انٹری زیرو پر ڈال دیں جو کہ اچھی پریکٹس نہیں ہے کہ زیرو کے ایک انٹری کر دیں تو وہ آسس کو زیرو مل جائے گا اور پھر وہ اس کو ون ایڈ کر لے گا تو اس سے بھی بہتر طریقہ یہ کہ میں یہاں پہ چیک کرا لیتا ہوں ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ جو بھی ویلو ملتی ہے اس میں ون ایڈ کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایڈ کرتے ایک نمبر کو تو اس سے بھی اگر ہم بچنا چاہتے تو ہم یہاں پہ نل کو چیک کر لیتا ہے تو ہم نے کہا اگر نل ہے یعنی فرس ٹائم جو جائے گا تو جیسے ابھی جائے گا تو نل لے کے جائے گا نل چیک کرے گا تو میں کہتا ہے اور اس کے آرگومنٹ میں ہم نے کہہ دیا زیرو اگر نل ہوتا ہے تو دین اس صورت میں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم نے آر کا ویریول لیا اس کو میں نے کہا اس کی ویلیو میں ون کر دیتا تو آلیڈی ون ہی ہے اس کی ویلیو تو میں یہاں بھی آج کے اس کی ویلیو ون کر دیتا ہوں چاہے گا میں وہاں سے اوپر سے اٹھا لوں باتیں کی ہے اور پھر جو میں نے لیبل رکھا ہوئے لپل آر نمبر کا ڈاٹ ٹیکس کروں گا اور یہاں بھی آگے ہم نے کہا آر نمبر تو یہ آر ڈاٹ ٹو اسٹرنگ جو بھی ویلیو ہوگی اس لیبل کے اندر میں اس کو اسائن کر دوں گا یہاں سے میں آپ کو دکھا دوں یہ جب میرا لیبل بنایا ہوئے اس کا نام میں نے رکھا ہوئے الڈیل آر نمبر تو جیسے میرا فارم لوڈ ہوگا میں نے سبڈاڈی فالٹ ویلیو ٹیکس کی زیرو باس کی بھی ہے لیکن میں جیسے فارم لوڈ کروں گا تو یہ آس سے ڈیٹا بیس چیک کر کے لائے گا اس کو وہاں سے نل ملے گا تو اس میں اس کی ویلیو کو جو ہے اس میں ون ایڈ کر کے یہاں سے بان پاس کر دی یعنی اب میں جب میں انٹری کروں گا تو یہ ون سیو ہو جائے گا جب دوسری دور میرا فارم لوڈ ہوگا تو اس کے بعد جو ہے اس کو میں ٹو لے آئے گا اور اگر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آکے جسے پہلی دور انٹری ہو جاتی ہے تو پھر میں جانتے ریسیٹ کا پٹن دوں گا اور ریسیٹ کے پٹن پہ آکے وہ سارے ٹیک بوسٹس کھالی کرے گا تو اسی کے اوپر میں یہ کوٹ بھی اڑھا لوں گا تاکہ جب ریسیٹ کا پٹن پریس کرے گا تو آٹو میٹلی جو ہے نیا رول نمبر اس کو مل جائے گا کیونکہ سب کوئی تو انٹری کی بھی ہوگی تو اس کے لئے بھی ہم کر سکتے ہیں تو پھر اس کے لئے ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ جو ہم نے ابھی کوٹ کیا ہے لوڈ ایمٹ پہ اس کو میں لوڈ ایمٹ کی جگہ جو ہے میں ایک میتھر میں ڈال دیتا ہوں اور میں یہاں پہ ایک میتھر بنا لیتا ہے ہم نے کا وائٹ ہم نے کا نیو نمبر کے نام سے میں نے میتھر بنا دیا اور اس کے اندر میں نے کوٹ پاس کر دیا یہ میں نیو نمبر کے جو میتھر دیا کہ میں اس کو دو ٹیونٹ پہ دیتا ہوں اور ساتھ میں ہم لوگ تو ہم ہیں وہ ریسٹ کے بٹن پہئے بھی دے دیں گے تاکہ جیسے ہی ریسٹ ہو جاتا ہے تو اس کو نیا نمبر بھی اور یہاں کھا نے نیو میتھر بنائے ہم اس کو ان päارہ ہی انڈ کر دیتا ہے تگہ جیسے وہ ریسٹ کا Major کرے گا تو اس میں نیا نمبر بھی مل جائے گا ریسٹ کا translate کرے گا ساتھ میں ٹیک بوسیس بھی کھلی کریں گے اس کے لئے بھی ایک مہتب بنا لیتے ہیں اور ٹیک بوسیس کو کھلی کرنے کے لیے وہ بھی بنا لیں گے جو ہے وہ کوڈ اس کو کیا ہوئی ہے سامام ٹیک بوسیس سے نام ہے میں دکھا دوں گا تو اب یہ جب سے جب ہم دیکھا نمبر آ جاتا ہے پہلے تو ہم جو پچھر سیف کیے اس کو میں کوڈ کو دیکھ لیتا ہوں کہایا پچھر ہمارے پاس سا ہی میں نے سیف ہو رہی ہے تو میں نے اسی بٹن پہ ہی پچھر سیف کی یعنی فولڈر میں پچھر جو سیف ہوگی وہ اسی بٹن سے ہی ہوگی براوز بھی ہوگی اور پچھر بھی سیف ہو جائے گی یہاں سے نمبر بھی لے کے جائے گا اور البتہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہم سیف کر دیں گے تو پھر وہ ڈیٹا بیس میں اس کی لوکیشن لے کے جائے گا در کچھ پچھیز نہیں دیے جو پچھر میں نے یہاں پر سیف کی تو چیک کرنے کے لیے میں ضرور کی ان کو گئی اس کو حس confirmation والدو آپ جو پچھر دوں گر Perfect د پچھر ہمارے پاس یہاں پر آگئی ہے تو اس سے بطلہ بھی جب میں یہاں پر آگئے فولڈر میں دیکھتا ہوں تو ہمارے پاس دیکھیں یہاں پر جب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو پچھر ہمارے پاس یہاں پر آ چکی ہے one.jpg کی نام سے ٹھیک ہے جی ہمیں اس کو جو ہے وہ آئی تنک پچھر آ چکی ہے اس کو شو نہیں کر رہا لیکن پچھر یہاں پر آ چکی ہے اب جو ہے دوسرا جو ہمیں کام کریں گے وہ ہمیں یہ کریں گے کہ جب ہمارا پچھر سیو ہو جائے تو رول نمبر تو ہم نے یہاں پہ جنریٹ کر دی ہے آپ جیسے وہ نمبر اس کے بعد آ جائے گا اور رول نمبر ون اس پہ مل جائے گا اب اس کے بعد ہم نے آشا اب جو یہاں پہ ہم نے نمبر جنریٹ کیا ہے اس میں اگر ہم چاہیں تو کچھ اور بھی چینج کر سکتے ہیں کہ اگر یہاں پہ نل ملتا ہے تو اس نے آر میں نمبر میں ون ایڈ کر کے اس کے اندرے آئٹ کر دے گا یعنی جو نمبر جو ہوگا آر کی ویلیو اس کو ویلیو میں نے یہاں پہ پہ اگر ہم نے سیرو دے دیے فور ایزمپل تو وہ اس کو ون کر دے گا اور ون کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ لیبل میں پاس کر دے گا لیکن نیکس ٹائم جب اس کو لے کر آئے گا تو ڈیٹا بیس سے کیسے لے کر آئے گا ڈیٹا بیس سے اس کے میکسیم ایلی کیا ملے گی تمہیں اس کو بتایا نہیں ہے تو یہاں تو اس سے لیول کے اندر یہ تو فرس ٹائم کے لیے ہے لیکن سیکنڈ ٹائم کے لیے تو یہ کوڈ نہیں چلے گا دوبارہ پھر ون ہی لے کر آئے گا یا پھر جوہے کنڈیشن سے باہر آ جائے گا کیونکہ نل نہیں ہے دوسری دب آئے گا جب دوسری دوران کرے گا تو اس وقت نل نہیں ہوگا ایک ریکارڈ سیو ہو چکا ہوگا تو سبتہ بھی یہ اس کی کنڈیشن سے باہر آ جائے گا تو پھر کچھ بھی نمبر نہیں لے کر آئے گا تو پھر اس پر پرس کے لیے ہم یہاں پر ایلس لگائیں گے یہ وہ ہوگیا اور پہلا لکوڈ ہوگیا فرس ٹائم کے لیے ایلس میں آکے میں نے یہاں پر کوئی بھی ایک ویریبل لے لیتا ہوں اور پھر میں ڈیٹا بیس سے اس میکسیمم نمبر جو جنریٹ ہوگا جو سٹو پاسی ہے اگر میں میکسیمم نمبر لے کر آئے گا تو اس کو میں یہاں پر آکے سرچ ایٹ فائنڈ کروں گا اور فائنڈ کرنے کے بعد ایکس کے ویریبل کے اندر آسائن کر دوں گا پھر اس کے بعد ایکس میں جو لاسٹ میکسیمم نمبر جو بھی ہوگا ون ہوگا ٹو ہوگا فائی ہوگا ٹین ہوگا ہوگا ٹوینٹی ہوگا ہنڈیڈ ہوگا ون تھوزن ہوگا جو بھی ہوگا ایکس وائز ایٹ وہ نمبر ایکس کے ویریبل میں آ جائے گا اب اس کو جو ہے میں یہاں پر آر کے ویریبل میں سائن کر دیتا ہوں اور میں نے چونکہ سٹرنگ میں ہے تو میں یہاں کاسٹ کر دیتا ہوں ہم نے کہا انڈ ڈوٹ پارس اور یہاں پر ایکس کو جو میں کنمٹ کروں گا دمرک کے اندر اور پھر اس میں ہم ون ایٹ کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے جو لاسٹ ویلیو جو بھی میکسیمم آئی ہوگی وہ ہمارے پاس ایکس میں آ چکی ہے اور ایکس میں آنے کے بعد اس میں ون ایٹ کر دے گا اور جب ون ایٹ کرنے کے بعد آر میں پاس کر دے گا تو پھر آر سے میں ویلیو ڈائرکلی الپیل آر نمبر کو دوں گا اور یہاں میں نے کہہ دیا آر ڈوٹ ٹو تو یہ جو ہمارا اوپر اللہ کوڈ تھا یہ فرس ٹیم کے لیے اور یہ لیکوڈ ہمارا فرس ٹیم کے لیے اور اس کے بعد جب وہ نل نہیں ہوگا تو پھر اس بلوک میں نہیں آئے گا بلکہ ایلس بلوک میں آئے گا اور لاسٹ میکسیمم دنگر کو اٹھا گیا اس میں مند کو ایٹ کر دے گا ٹھیک ہے جو پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ کنیکشن کو کلوز کر دیتے ہیں ہم نے کہا ڈی اوپجک بنایا ہے ہم نے کہا ڈی ڈوٹ کنیکشن ڈی ڈوٹ کلوز کر کے اس کے کنیکشن ہم نے کلوز کر دیا ٹھیک ہے جو اب آجاتے ہیں ہم سیف کی طرف آتے ہیں میں یہاں پہ سیف کرنا چاہتا ہوں تو ہم نے ایڈ کے جو بٹن منائے سیف کا میں اس پہ کام کروں گا اس پہ کام کرنے کے لیے وہ ہی ہم نے پہلے دو کیونکہ ہم اسٹر پوستیز سے کر رہا ہے تو اس لیے ہم اسکیو ایل کمانڈ کی کلاس جیس کریں گے سوری اور یہاں پہ آکے ہم اسٹر پوستیز کریں گے جب میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا اسٹر پوستیز شروع میں اس کا نام میں نے رکھتا ہے ان سٹوڈنٹ کے نام سے وہ میں اس کو اسٹر پوستیز دوں گا اور اس کے ساتھ ہم کنیکشن ہی بتا دیں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ آکے ہم میں اس کو بتاؤں گا یہ اسٹر پوستیز ہے تو ہم نے کہا cmd.command type equal to command type ڈاٹ سٹر پوستیز ٹھیک ہے جو پھر اس کے بعد میں نے اسٹر پوستیز بھی آپ کو دکھایا تھا ان سٹوڈنٹ کے نام سے جو میں نے یہاں پہ کال کیا ہے ان سٹوڈنٹ کے نام سے اس اسٹر پوستیز کے میں نے آپ کو دکھایا تھا اس میں میں نے پیرامیٹرز لیا ہے یہ دیکھئیے رہا ہے ان سٹوڈنٹ کے نام سے اسٹر پوستیز رہا ہے میں تیہاں دیں سوڈ کافی کر لیتا ہوں اور اس میں ڈال دیتا ہوں بیچہ تو میں نے صحیح لکھا ہے لیکن پھر بھی اور اس اس طرح سے میں دیکھیں میں نے یہ پیرامیٹر پاس کیا مجھے یہی پیرامیٹر کے نام وہاں بھی دینے تو پھر اس کے لیے میں نے یہاں سے پہلے ہی پیرامیٹر کاپی کیا اور کہاں سے اپنے کنٹرول کے جو میں نے نام پاس کیا میں اس سے دوں گا تو میں یہاں سے یہ پیرامیٹر پاس کر لیتا ہے اور میں یہاں پہ جو ہے اس کو لے لیں گے ہم نے پیرامیٹر دے دیا پھر اس یہاں پر آکے ہم نے اس کو دے دوں گا میں ویلیو کو تو یہ میرے ٹیک بوسیس اور میرے کنٹرولز ہیں انہوں نے ہمیں نام پاس کیے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے جو ایمیج کے اندر تھا ڈیریکلی الویل آر نمبر سے ہی میں اٹھا رہا ہوں ساتھ میں جو ہم اس کو جے پی جی بھی پاس کر رہا ہوں لیکن اگر میں یہاں سے اس کو پی کا ویریبل پر سائن کر دوں گا تو اس میں بھی میں ایمیج کے نام اگر پاس کر چکا ہوں تو اگر ہم اس کو نہیں بھی دینا چاہتے تو اس کے جگہ ہم ٹی بھی پاس کر سکتے جس کے اندر میں اس کو ویلیو آسائنڈ کی بھی ہے اور اگر یہ ہی رہن دینا چاہتے تو یہ رہن دے کوئیش نہیں ہے تو یہ بھی ہمارے پر راستہ ہے دون دوری کیا ہم نے آ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ اگر آپ نے لیکن یہ تو پیچر بیسیکلی سیپ کرنی ہے تو اس پہ بھی مجھے نام پاس کرنا ہے جو کہ میں نے بھی آپ کو کر کے دکھایا ہے پیچر ہمارے پاس پندھ کے نام سے سیو ہو رہی ہے تو اس لئے یہاں پر بھی اس کو دینا ضروری ہے اور پھر میں نے اس کو یہاں پہ فائل کے نام سیج میں نے اس کو اٹھا لیا تو فائل کے لوکیشن یہاں سے آ جائے گی لیکن میں چاہتا ہوں فائل کے لوکیشن بیسیکلی مجھے نہیں چاہیے تو فائل نام مجھے نہیں چاہیے بلکہ اس کی جگہ میں یہاں پہ جو ہے وہ جو جیو جیون میں نے اس کو رول لگے تو بھی علیہ پیچر还是 جائےک اور پچ کہ دینا ضرور سیج آپ نے انتظر سنے کی ضرورت ہو کیا یہ جوے میری پیچر زیادہ تھے تو آپ کو بھی کئی نام پیچر کرنے سے میٹ کر دے گا اور آئی ایم جی کے جو ہم نے پیرامیٹر پاس کیا ہے جو کے بیلو لکے جائے گا ٹیبل کے اندر آئی ایم جی کے اندر جو ہمارے کولم کا نام ہے اس میں لکے جائے گا جہاں پہ آئی ایم جی جو لکے جا رہا ہے وہ ہمارے پاس کولم ہے جس کے اندر لکے جائے گا اسٹوڈنٹ کے اندر یہ ہمارے پاس کولم ہے جس میں وہ ایمیج کا نام لکے جائے گا یہ اس کے پاس یہاں پر آکے میں ایکسی کوٹ کرنا جاتا ہوں تو اپنے کا ڈی ڈوٹ کنیکشن ڈوٹ آپن کریں گے کیونکہ ایکسی کوٹ نون کیوری کا مہتر آپن کنیکشن پر جالتا ہے تو سی ایم ڈی ڈوٹ ایکسی کوٹ نون کیوری کا مہتر میں جیس کروں گا کیوری کو ایکسی کوٹ کرنے کے لیے اور پھر اس کے بعد ہم نے کنیکشن کو کلوز کر دیں گے ہم نے کنیکشن ڈوٹ کنیکشن ڈوٹ کلوز اور پھر ہم یہاں سے میسی پاس کر دیتے ہیں ہم نے کنیکش باکس ڈوٹ شو اور ہم نے کنیکشن ڈوٹ کنیکشن ڈوٹ کلوز اور پھر ہم یہاں سے رن کر کے دکھاتا ہوں کردے میں آپ کو اب چوکے میں یہاں پہ رول نمبر ون ہی ہے تو جب فچر ہمارے پاس سیپ ہوگی تو پھر دوبارہ ون کے نام سے سیپ کر رہے گا اسے میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ وہ پھر آپ کو ایرر کی طرف لے کے جائے گا تو یہاں پر آکے جا فرسٹ رول نمبر ڈوبارہ 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 کسی اور نہیں ملے گا کیونکہ اس کو جنریٹ کر دے گا نیا نمبر کنیٹ ہو جائے گا میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا جب ان سے ہو جائے گا پھر ریسیٹ کروں گا تو یہاں پہ ریسیٹ کروں گا تو کچھ بھی نہیں لائے گا کیونکہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو پہلی جو نل کی اگرنیشن کو چیک کر کے جو حس میں زیرو میں آکے ون ایٹ کر رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے کوئی بھی نام پاس کر دیا جیسے میں نے سیف کرنا جاتا ہے میں نے گو ویس اور یہاں پہ میں نے ڈراؤپ ڈاؤن پاس کیا ہے اور میں نے اس کو میل دیتا ہوں یہاں پر آپ کے اس کو میں جو میں نے اس ٹینڈر کس کون سی کلاس چاہیئے میں نے اسے کلاس یعنی کر دی جہاں پہ ریلی جن ہم نے پاس کر دیا ہم نے اسلام پہ یہاں پہ جو ایڈمیشن ڈیٹ تو بائی ڈی فول یہاں سے سسن ہے آج کی آئی گیا اگر چینج کرنا چاہے تو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں ہم چینج کرنے چاہے تو اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اور اگر میں یہاں پہ جو ہے ڈیٹ و برد دینا چاہتا ہوں برد کے نام ایئر کو الگ الگ میں نے فلٹر کیا ہوا ہے تو اگر مجھے فلٹر ایئر کرنا ہے تو ہم نے ایک ٹوتھ حسن کر دیا اور جس سے ہم ڈیٹ دینا چاہتے ہیں جہاں مند چینج کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈائیکل میں نے اس کو فلٹر کیا ہوا ہے پھر یہاں پہ ٹرانسپورٹ کے لیے جو ہے اگر چاہیے تو ایف اور یس کر دیا اور مندلی فیز بھی ہم یہاں پہ اس کو سائن کر دیں گے جو فرسٹم و ایئر مشن لگ دیا ہے تو مندلی فیز اس کی فیفٹین انڈرڈ ہے ہم نے یہاں پہ اس کو سائن کر دیا پریویز اسکول کا نام پوچھے گا تو ہم فیلال میں اس کو پریویز اسکول لگ دیتا ہوں جو بھی ناموں کا ہم اس کو ایڈ کر دیں گے پچھر یہاں پہ براؤز کر لیتا ہے دو بھی پچھے لے لی فوریز بر میں یہاں پہ نمبر تری کی پچھے لیتا ہوں لیکن وہ اس کے لیے نمبر ون ہی رکھی گا اور میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں یہ پچھے نام پہ یہاں چھو جائے گی اور پھر اس طرح فادر نے میں نے پاس کیا ہم نے کہا جا عوید اور یہاں پہ اوکیپیشن میں نے پاس کر دیا ہم نے کہا ڈیولپر اور فادر کوالیفیکیشن ہم نے کہا سارٹیفیکیشن لگے اور پھر اس طرح فادر کوالیفیکیشن کچھ بھی لگ سکتے ہیں ہم نے کہا ڈیولپر اور پھر یہاں پہ مدر نے میں دیتا ہم نے کہا پھروین اور اوکیپیشن میں نے کہا ہاؤس وائپ اور کوالیفیکیشن ہم نے کہا بھی ہے پھر یہاں پہ موبائل نمبر دینے چاہے اس کے لئے میں نے ماسک ٹیگ بوسٹ لیا ہوا ہے اور جہاں پہ موبائل نمبر کے لیے دیا ہوا ہے جو بھی نمبر ہم نے پاس کر دیا جو بھی دے دیا ایکس وائز ایڈ اور لینڈ نمبر ہم دینا چاہتے ہیں تو وہ ہم دے دیتا ہے جو بھی نمبر دینا چاہتے ہیں پھر یہاں پہ ہم نے ایڈریس دیتی ہے ہم نے کہا کراچی اور ایمیل ایڈی دینا چاہتے ہیں کوئی میرے والیڈیشن تو خیر نہیں لگائی بھی ہے لیکن ہم جو بھی دینا چاہے بعد میں والیڈیشن لگا سکتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے ابھی ایڈ کے بٹن پرس کر دیا تو ریکارڈ سیو ہو گیا ہمارے پاس اب دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی چیز خالی نہیں ہو رہی ہے تو میں یہاں ریسیٹ کے بٹن پر آگئے انٹریک بٹن سیو خالی کر دوں گا اور جیسے دیکھیں میں دوبارہ ریسیٹ کا بٹن پر ریس کروں گا تو یہاں پہ آگئے نمبر ٹو لیا گا اس کا نمبر ٹو یہاں پہ آج لا چکا ہے پہلے میں ڈیٹا بیس کا ٹیبل دکھاتا ہوں اب اس کو نل بھی کرتے ہیں اور بھی نیا ریکارڈ بھی ایڈ کرتے ہیں اب یہاں پہ آگئے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ریکارڈ ہمارے پر سیو ہوا تو اس پرپس کے لیے میں پہ سٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے اور میں یہاں پہ دیکھتا ہوں دیکھیں ہمارے پر ریکارڈ سیو ہو چکا ہے رول نمبر سے ون جنٹ کیا ہے ایڈمیشن لیٹ دے دی ہے اور یہاں پہ جو ہے ڈیٹ اپ برٹ ہوگر ہم نے پاس کی ہے اور لاسٹ میں تمام ریکارڈ دینے کے بعد لاسٹ میں وہ جب آتے تو ایمیش کا یہاں پہ نام بھی آ رہا ہے ون ڈوٹ جی پی جی ٹھیک ہے جی نمبر ایک بات اور جب وہاں پہ آ کے میں دیکھتا ہوں اس کے اندر تو یہاں پہ بھی ون ڈوٹ جی پی جی کی پچر آ چکی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اور اسی طریقے سے اگر میں چاہتا ہوں میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ تمام ٹیک بوسس کو میں خالی کر دوں جب وہ سیپ ہو جائے تو ہم ایک اور میں ایک میتھا بنا لیتا ہے اور اس میتھاڈ کو بھی میں وائی ڈی بناؤں گا اور میں نام رکھتی ہے مثال ہے سی ایلر کا نام رکھتی ہے اور اس میتھاڈ کے اندر آ کے بھی میں سمام ٹیک بوسس خالی کروں گا تو اس کے لئے میں نے کوٹ پہلے سے کیا ہے تاکہ دوبارہ مجھے ٹائپ نہیں کرنا پڑے کیونکہ اس میں کوئی سمجھانے والی چیز تو نہیں ہے ہم اپنے کنٹرولز کے نام دینے اور اس کو ہم نے کلیر کرنا ہے تو اس لئے میں نے یہاں پہ کوپی پیس کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم بچا ہے آپ چاہو تو اس کو کلیر بھی کر سکتے ہو چاہتے ہیں انمٹی کمارس کول کے بند بھی کر سکتے ہو چاہو تو سٹرنگ ڈوٹ ایمٹی کا میٹھر بھی لگا سکتے ہو کیونکہ طریقے ہوتا ہے ٹیک بوسس کو خالی کرنے کا ڈوٹ کلیر کا میٹھر بھی ہمارے پاس ہوتا ہے ہم نے کمیiziertہ در رڑ large گلنا چاہب تو یہ بھی کر سکتے ہیں پہلے میں نے کلیر کا میٹھر لگا ہے ایکی طریقے والے میں کلیر کا میٹھر خانتا ہے در کو اپنے کے لئے چاہتے ہیں فی予 ہے ٹیک ہے تھے جو کھالی ہو جائے گا اب جب ڈیٹا سیو ہوگا جب سیو کا بٹن دیں گے اب بٹن سیو ہو جائے گا میں یہاں پہ چیک کر لو ایم جی کے اندر رول نمبر کے سام سے آ رہی ہے ڈوٹ جے پی جی ایکسٹینشن آ رہا ہے ایسا یہ ڈوٹ ٹیکسٹ آ گیا ہمارے پاس اس ساتھ میں جو ہے جے پی جی اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا میں یہاں دیکھ لوگے ایک ہلتے ہیں نہیں ہو رہی ہے ون ڈوٹ اس میں ڈوٹ نہیں آ رہا ہے یہ پیچر جو ہے وہ شو نہیں ہو رہی تھی کہ یہاں میں نے ڈوٹ نہیں لگایا تو یہاں سے ایم جی رول نمبر تو لے رہا ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہے ون جے پی جی کے نام سے سیو کر رہا ہے ون جے پی جی کی پیچر آ رہی ہے اس لئے پیچر وہ شو نہیں کر رہا تھا اس کو میں ہمارے ریموو کرتا میں دوسری پیچر ڈالوں گا آپ کے سامنے تو پھر دیکھی گیا اس میں ون ڈوٹ جے پی جی کے نام سے جو دوسری ہے یہ ڈوٹ جے پی جی کے نام سے سیو کریں گے پہلے میں جو آپ سیو کریں گے سیو کرنے کے بعد میں کلیر کر دیتا ہوں اس کو تاکہ وہ بھی ہم چکل لیں گے پھر ہم نے کلیر بھی دے دیا اور اگر میں چاہتا ہوں سیو پہ کلیر نہ کرے بلکہ ریسیٹ پہ کرے تاکہ اس کو نیا نمبر مل جائے تو پھر اس پرپس کے لئے ہم نے کیا کرتے ہیں ریسیٹ کے بٹن ہے تو یہاں پہ نیا نمبر بھی جنرئیٹ کرے گا اور نیا نمبر نے رول نمبر کو خالی نہیں کیا بھا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ سی ایل آر دے دیا اور کلیر بھی کر دے گا اس کو ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آجاتے ہیں ہم لو اب دیکھیں جیسے میں لوٹ کروں گا تو لوٹ پہ آکر رول نمبر 2 لے کر آیا ہم میں یہاں سے براوز پچھر کرتا ہوں اور میں ایک مثال کوئی پچھر لے دیتا ہوں ہم نے یہاں پہ اور یہاں پہ میں نے جینڈر دے دیا اور یہاں پہ ڈیٹو پر دے دیتا ہے کوئی بھی کر لیتا ہے اور یہاں میں اس کو جینڈر دے دیتا ہے کلاس دے دیتا ہے ہم نے نائنٹ کلاس ہے اور ریلیجن ہم پاس کر دیتا ہے یہاں دیکھیں میں نے سارے یہ کومو باکس دیئے اور یہاں سے بھی کومو باکس ہے یہ ڈیٹایم پی کر رہا ہے ہمارے پاس اور یہاں سے ٹرانسپورٹ کے لیے بھی کومو باکس دیا ہے جہاں تیک باکس سے سے باگ اس سارے تیک باکس اور یہ ہمارے پاس ماسک ٹیسٹو ٹیک باکس ہے اس کے اندر میں نے یہاں پہ پیٹن لگایا ہے کہ تک کتنے کریکٹرز آئیں گے اس کے بعد کتنا آ جائے گا کہ میں نے پاس کیا ہے میں کچھ بھی لگ دیتا ہوں پریویز سکول جو بھی لکھی ہم نے اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ فادر سنیم مگرہ دینا چاہیے اور میں نے یہاں کیا ہے بہت سائی چیزوں کو اور میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں ایکس وائی زیڈ لکھ دیتا ہے بعد میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کر کے اس کو بھی سیٹ کرنا سکھا دوں گا ہم اپ ڈیٹ کریں گے تو اس کو ہم صحیح اور دن پوزشن پہ لے آئیں گے دیکھیں فیلال ہم اس کو فیل کرتا ہے ایمیل ڈی میں نے کچھ بھی لگا دی ہے اپ ڈیٹ میں اس کو ہم صحیح کر لیں گے جب میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں ریکارڈ سیو ہوگی ہمارے پاس اب دیکھیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں آرہا میں جا کے پہلے دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس میں پچھے دیکھیں بلکل آپ صحیح پچھے آرہی کیونکہ 2.jpg کر کے سیو ہوئے پہلے میں ڈاٹ لگانا بھول گیا تھا اور جب یہاں آکے میں ریکارڈ دیکھتا ہوں تو میں یہاں پہ record بھی آ چکا ہے اور جب میں یہاں پہ آکے record بھی کر دیکھتا ہوں تو میرے پاس record بھی number 2 کا record بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ آکے اس نے ہیٹے بنید سے پچھے کا نام بھی سیپ کر دیا اور اگر میں یہاں پہ آکے form بھی آکے اگر میں یہاں پہ reset कی vacant loose کروں گا تو دیکھیں اس کا number 3 کر دے گا اور تمام ٹیک بوplaces کو خالی کر دے گا ٹھیک ہے جی جی رہا ہے گئر ہے ہے کہ جی اور اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو دکھا دے دوں کہ آہ ٹیپ کنٹرل جواب لیں گے تو ٹیپ کنٹرل لینے کے بعد کہ جی اب آپ نے جب ٹیپ کنٹرل آئے گا تو اس کی پروپرٹی پر آئیں گے اور ٹیپ پیجز کے اندر کلیکشن پر آکے آپ نے جتنے اس کو آئیڈ کریں گے اس کے اندر بن جائیں گے میں نے دو ٹیپ لیا میں ایک ریسٹریشن کے نام سے ایک موڈیفیکیشن کے نام سے دو ٹیپ لیا میں دونوں ٹیپ آپ کے اس بننے میں وہ اس کو بیگراؤنڈ کیا دینا چاہے وہ سے موڈی ضرورت دو ٹی اس کے پاس بھی نہیں پینل اللہ کے یاد اور پینلللہ پر بون کی ہے یہ یہاں پر جاہے گروب بانگر کے لپر بکس در جو گروب بانگر کیzt نے بتاو گروب بانگر چیز جی åtی Niek видео اس کے اندر میں نے پہلا بہنگی ایک بنا ہے اس کے اندر پرت اندر یہ ہمارے پر محمد میں ہے کہ کممب ابوا بکس میں حاکتے ہیں یہ ہم یہاں پر آجاتے ہیں تو ہمارے پر 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 ہمارے پ اس میں اور پھر ڈیش لگا کے پھر جتنے بھی آپ اس کے انڈنمبر دینا چاہتے ہیں اتنا آپ اس کو اندر ماسک بنانے چاہے تو ماسک بنا سکتے ہیں میں نے اس کو ماسک مائز بنایا اس کے اندر اس میں بھی پاس کیا ہے یہ پریویو پر صاحب میں دکھا رہا ہے اس طرح سے آئے گا اگر ایک زیرو بڑھانا چاہتا ہوں زیرو بڑھ دیں گے تو زیرو بڑھ جائے گا مارے پاس ہیںگورہ اس قص تو یہاں جانئے چاہدے ہیں اور میں نے بھینٹ اسے اعطاق بچے پس لیا ہوا ہے آئے موجود پس بڈن ام tren جو ہوتا ہے میں نے بگـ وگورن، で اندر پس لیا ہوا ہوا ہے поехالے کے بڈے میں Enesبot میں ایک ٹیک اگر ہم بٹن کو بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم دے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم جو ہے بیک گراؤنڈ کلر سے دیتے ہیں میں نے سسٹم میں جو ہے وہ جو بھی دینا چاہتے ہیں ہم نے ایکٹی بورڈر کلر دے دیا تو وہ ڈاک ہو جائے گا لیکن پھر بنگا لے سیم ہو جائے گا نظر نہیں آئے گا تو وہ ہی صحیح تھا آپ کے لئے ٹھیک ہے جو کوئی اور دینا چاہے تو کوئی اور دیتے ہیں مسئلہ نہیں ہے تو اس طرح سے یہاں سے ہمارے ریکارڈ خیال سے ہوا گیا میں نے آپ کا کر کے دکھایا ہے پچھر بھی سیو گئی ریکارڈ سیو گیا اب دوسرا ٹیپ ہوگا اس کا میں جو ہے میں نیکس ٹرنگ میں میں کرا ہوں گا جس میں ریٹا موڈیفائی کرنا سکھاؤں گا کہ ہمارے ریٹا سیو ہے تو یہاں سے جو ہے اس کا روننمبر سے جہاں اس کا ریٹا فیچ کروائیں گے پہلے پھر اس میں اپڈیٹی کی کلری لگے گی پچھر بھی اگر وہ چینج کرنا چاہتے تو پچھر بھی چینج کرا دیں گے تو اس کی انفرمیشن کو چینج کرنا چاہتے تھا ہم یہاں پہ جو ڈیٹا سیو ہوگا اس کو ہم یہاں پہ اپ ڈیٹ کر دیں گے تو آپ آج کی کام میں یہاں کام کر رہے ہیں تاکہ پھر ہم نیکس میں جو ہے میں اس کو اپ ڈیٹ کا کوڈ کرا دوں گا تو اس کو اچھی طرح فیکٹس کرے ساتھ سے چلے تھوڑا تو میں حاضر چاہوں گا کہ ایسا میں میں ایک چلی اپلیکیشن میں جو ہے مصروف تھا میرا کو کمنٹس میں ایک سٹورنٹ تھا میرا ویور تھا اس نے مجھے ر چلی کر دیں اس کو تو پھر میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ میں ایک اپلیکشن میں بزی ہوں تو میرا ابھی بھی وہ اپلیکشن میں کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے سنڈے تک انشاءالا مجھے اس کو فائنل کرنا ہے کمیں سنڈے تک تو آج توڑا ٹائم تھا تو میں نے کہا چلے اس پر کر دو تو میری کوشش ہوگی کہ میں روزانہ ایک آت فارم ضرور اس پر بنا کے دے دوں گا تاکہ آپ آپ کی چال چلتی رہے اور آپ ساتھ ساتھ اندر اپنا کام کرتے رہے تو تاکہ آپ کا بھی ہاتھ نہ رکے اور آپ بھی کام کرتے رہے اور پھر میں بھی تو ہے وہ جتنا ٹائم ملے گا تو میں اس کو ساتھ ساتھ اس کو ٹائم دیتا رہوں گا تو اس کو دیکھیں پریکٹس کریں اور اس کو امپلیمٹ کریں کوئی چیز پوچھنا ہو تو کمنٹس کر لیں مجھے اس کے علاوہ میری پریننگ پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں مجھ سے رابطے میں رہیں میری کوشش ہوگی کہ جب مجھے ٹائم ملے گا ضرور میں آپ لوگ کے لیے آپ کی فیور میں جو بھی ہو سک میں انشاء اللہ کرتا رہوں گا تو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ